آپ سب لوگ انہیں سنائے بار بار پڑھائے تجزیہ پڑھیں اور بڑے بڑے کالم نویس جائیں وہ ان کے تجزیہ پڑھیں پاکستان کی آئینی مائرین کی رائے پڑھی ہے سنی ہے تو اس میں بحیثیت ایک وقیل میں عزاج مکشمیر بار کانسر کا ممبر بھی رہا ہوں مسلم لیگ نون کا مرکزی اور اداروں کارپونوں اور ککھڑی سے اور بہرحال کارپون جو ہے یہ میرا خیال ہے بڑی عزمنت کے لوگ ہوتے ہیں باقی چیزیں تو سکینڈرس ہو جاتی ہیں کارپون سکینڈرس نہیں ہوتی ہیں آج یہ میرے کلاس پھیل ہوئے ہیں رٹھو بھی سب اچھا میں یہ گزارج کروں گا کہ جس انداز سے جو فیصلہ آیا سپریم مورٹ کا پاناما کیس پر اس میں ہماری فاضل اور قابل اترام سپریم کورٹ کے جاج سہبان نے جس بھی انداز سے شروع سے جو پروسیڈنگ سٹیک اپ کی کاروائی شروع کی جی آئی ٹی جیسے بنائی اور پھر جی آئی ٹی نے جس طرح سے وہ کاروائی کی وہ ساری کی ساری مشکوف تھی اور بڑی اس میں مستیریس قسم کے حالات تھے دو باتیں تو اس میں بہت واضح تھیں جو نہیں ہونی چیزیں تھیں فیصلہ ہو گیا فیصلہ سب نے تسلیم کر لیا میاں صاحب نے تسلیم کر لیا اب اس پر عمل ہو گیا ہے نیا وزیراعظم ہو گیا ہے لیکن یہ فیصلہ جو جیسے ابان نے کہا تھا جی کہ یہ تاریخ میں بیس سال تک یاد رہے گا یہ بیس نہیں یہ بیسیوں سال تک یاد رہے گا اور یہ فیصلہ ایسا ہے کہ بھٹو صاحب کا فیصلہ تو سنتے ہوئے مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے اس کے اثرات اور اس کے جو عواقب تھے قانونی وہ تو تب تک کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے جب تک نصیم حسن چاہ صاحب نے یہ بیان نہیں دیا کہ ہم نے وہ فیصلہ غلط کیا تھا اس لیے کہ ہم پر بڑے لوگوں کا طاقتور لوگوں کا دباؤ تھا تو اس کیس میں تو شروع سے ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو کوئی چیز یہ نہیں پردہ اخواب میں ہی نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے تو ایک تو جو شیخ عظمت سعید صاحب سے فاضر جائز صاحب وہ ڈپٹی پرازیکویٹر جنرل رہے نیب کے اور مشرف کے دور میں اور وہ اس کیس کو اس وقت نہ صرف انہوں نے انویویسٹیگیٹ کرایا اسی عمر عزیز سے اور یہ عمر عزیز اس طفل تیچی ٹین کا حصہ تھا اور شیخ عظمت صاحب سزاہ دنوانے کے لیے پرازیکویٹر کی طرف سے تھے تو ہماری پوری برسگیر کی تاریخ کا جو ڈیشت تاریخ کا اور پورے ورڈ اسٹری کا بھی یہ ایک پروفیشنل حصول ہے کہ اگر ایک سائٹ سے کوئی آدمی انگیج ہو جاتا ہے کسی ملزم یا مستگیز کے حق میں کسی ایک فریق میں بعد میں وہ اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے جج ہو جاتا ہے کوئی دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کیس آ جاتا ہے سماعت کے لیے تو وہ از خود جو ڈیشل اسٹری کی اخلاقیات کے تحت اس بینچ کا عصہ نہیں بنتا ہے تو شیخ صاحب ماشاءاللہ دڑھلے سے بیٹھتے رہے دڑھلے سے جو ہے وہ ریمارٹس دیتے رہے اور یہ ساری کی ساری وہ انویسٹیگیشنز تھی جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک مخالف لکھنے والا نوائے وقت میں محمد اسلام خان صاحب انہوں نے تسلیم کیا جی کہ مسلم لیگ نون کا موقف اس اعتبار سے درست ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی کی تفتیش ہے آج بھی نوائے وقت میں یہ ان کا محمد اسلام صاحب کا دو ہفتے پہلے کا آرٹیکل موجود ہے اس میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کا صرف یہ نکتہ نظر درست ہے کہ یہ جی آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے یہ وہی رپورٹ ہے جو مشرف نے بنوائی تھی تو یہ یعنی ایک کچھ حصہ اس میں بینظیر بھٹو صاحب والا تھا اور زیادہ تر مشرف صاحب والا تو اب اس میں قانونی طور پر تو یہ صورتحال بنتی ہے کہ یہ یعنی فیصلہ دنیا بھر کے سینئر بکلہ نے پاکستان کے بائی میجارٹی اکثریت سینئر بکلہ نے آپ بھی سنتے ہیں ان کو دو حصولوں پر جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہے تین حصولوں پر ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تری جو تھا وہ اس کو اس کے مغائر یعنی اس کا دائرکار سپریم کورٹ نے آسکود بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھے جو بنیادی حصولوں کے جو آرٹیکل ایک سو پچھتر دو پچھتر یہ میرے پاس آئین بھی ہے میں دفعات پڑھوں گا نہیں اس لیے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہتے ہیں تو میں پڑھ بھی دیتا ہوں اس میں ایک سو پچھتر دو میں یہ ہے کہ جو اختیارات جس عدالت کو ملے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ آگے ایکسیڈ نہیں کر سکتی ہے دوسرا پرنسپل بلاج یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیس بے شمار ججمنٹ میں ہے کہ قانون کسی کام کا کسی مقصود انداز میں کرنے کا حکم دے تو اسے یعنی اس کام کو اسی انداز میں انجام دینا ضروری ہے ورنہ اس سے ہٹکے کوئی کاروائی کی جائے گی تو وہ غیر آئین نہیں ہوگی غیر قانون نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ نے خود اس پرنسپل اف لا کو بھی وائل ایٹ کیا ہے نہ وہ دستور کو فالو کیا ہے نہ آرٹیکل ون فائیو ٹو کو فالو کیا ہے اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں یہ اتصاب ایکٹی دفعہ اٹھارہ اے جس کے تحجی ہے کہ نیب انڈیپنڈنٹ کاروائی کرے گا انویسٹیگیشن کرے گا آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک ادارے کو ازادانہ تحقیقات کا موقع اس صورت میں نہیں ملے گا کہ جی آئیٹی کی ساری انویسٹیگیشن جو ہیں وہ انہی پہ چلان جو ہے وہ نیب ادارت میں جائے گا تو وہ جج کتنا ازاد ہوگا پھر اس پہ سپریم کورٹ کا ایک جج بٹھا دیا گیا ہے یہ بھی آئین کے خلاف ہے تو تاریخ میں ایسا نہیں ہے وہ جج کیا فیصلہ دے گا جس کے اوپر جی آئیٹی کی جو ہے جس نے جی آئیٹی کی رپورٹ کے باہر جانا نہیں ہے اور اس جی آئیٹی رپورٹ پر فیصلے کی ساری پروسیڈنگ ساری کاروائی کو دیکھنے کے لیے منیٹر کرنے کے لیے اوپر ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں رائٹ اپ اپیلی رائٹ اپ اپیلی سرے سے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے تو اس لیے ہماری سخت ریزرویشن جی نہیں ہے یہ ہے کہ یہ فیصلہ پوری پاکستانی قوم بھی نہیں تسلیم کرتی ہے جمہور کشمیر کی قوم تسلیم نہیں کرتی ہے بین الاقوامی برادری کے چوٹی کے بکلا جن کے تجزیح آ رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ فیصلہ جو ہے وہ عجیب طرح کا فیصلہ آ جائے وہ اس کو نہیں مانتا ہے اس لیے کہ یہ عدلیہ نے اس وقلا کی تحریک کو جس میں وقلا نے ایک عظیم جدوجہد کے ذریعے اس غلام عدلیہ کو آزاد کرایا تھا اس کا احساس بھی نہیں کیا ہے اور شاید ہمارے جج صاحبان کو وقت گزرنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ تاریخ کے سامنے بھی جواب دے ہونا پڑتا ہے قبر میں بھی آخرت میں بھی اور عوام میں بھی یہ جب انسان سید پر نہیں رہتا ہے انہیں تب اس کو پتا لگتا ہے تو یہ باتیں نظر انداز ہوئی ہیں مہینواز شریف صاحب کے ساتھ میں اس وقت تھا جب 98 میں بلکہ میں 90 سے جب انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی ڈکریشن کو نہیں مانوں گا تو تب سے میں ان کا ایڈمائر ہوں ان کا ایک فالور ہوں لیکن ایک بات میں یہ گزارش کروں کہ میں ذہنی طور پر تاریخی طور پر پیدائشی طور پر دو قومی نظریہ جو قرآن پاک کی روح سے بلکل درست اور صحیح ہے اور جس پر ہمارے آقابرین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اسلام آنے کی دین اسلام سے پہلے باقی دیان جو تھے وہ بھی اسلامی تھے تب سے لے کر آج تک دو ہی قومیں قرآن پاک میں اس میں واضح کر دیا گیا ہے مسلمان اور غیر مسلمان تو اس اعتبار سے تو میں دو قومی نظریہ کا ایک پیروکار ہوں دو قومی نظریہ کا ایک طالب علم ہوں تقسیم ہند جن بنیادوں پر ہوئی میں اس کا قائل ہوں اگرچہ اس میں بہت زیادتی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ لیکن جو ہو گیا تو ہو گیا اب میں یہ گزارش کروں کہ یہ تو ہے پاکستان کی اس عدالت کا فیصلہ کہ اس نے جس اداز میں فیصلہ سادر فرمایا ہے وہ انتہائی جانمدار آلات اور واقعات تھے اس کے بعد بھی آلات اور واقعات پھر ٹرائل کا ایک زبر جو ہے آئین میں پاکستان کے آئین میں وہ دیا گیا ہے جہاں بھی دیا گیا ہمارے جہاں بھی دیا گیا ہے پاکستان کے آئین میں بھی دیا گیا اور ہماری پاکستان سپریم کورٹ رولز اور ہمارے آزاد کشمیر سپریم کورٹ رولز میں بھی ہے کہ جو کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ دیا جائے گا پارٹیز کو تو وہ اس کی دیفینیشن پر بھی پورا نہیں اتبتا ہے فیصلہ فیر ٹرائل کا موقع نہ پہلے دیا گیا ہے نہ اب دیا جا رہا ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جی آئی ٹی کے اوپر وہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ اپنی انکواری کرے اور اوپر جاج نمٹھا ہے جائے اس کا سپروائزری جاج منیٹنگ جاج اور اس کے بعد میاں صاحب اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ فیر ٹرائل کا جو ہے وہ موقع دیا جانا چاہئے میں انشاءاللہ میاں صاحب کے خلاف جس انداز میں فیصلہ کیا گیا ہے وہ انتہائی نامناسب ہیں آئین اور قانون کے مغائر ہے میں میاں صاحب کے ساتھ ہوں میرا پورے تمام احباب دوست میرا خاندان میاں صاحب کی پشت پر کھڑا ہے جس طرح باقی قوم کا بیشتر حصہ جو ہے وہ میاں صاحب کی پشت پر کھڑا ہے آپ دیکھیں نا اس فیصلے کے اس پہ بس آخری بات میں کر رہا ہوں اس فیصلے کی یعنی بعد یہ فیصلہ جو فاضل سپریم کورٹ کے جج سائبان نے سنایا ہے اب اس کو وہ خود ہی نہیں تسلیم کر رہے ہیں گزشتہ دو دن کی اگر آپ نے پروسیڈنگ سنی ہے عمران خان صاحب علی کیس میں فارن فنڈنگ اور نائلی کیس تو یہ اکرم چیخ صاحب نے اپنے دلائل کے دوران کہا جی کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہے اور اس پہ جوٹک ڈیکلیریشن دیا گیا ہے ایفی ڈیوٹ دیا گیا ہے تو اس پہ نائلیت بنتی ہے ایک تو اقائق کو چپایا گیا ہے اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اور ون ایٹی فور کا یہی ہے ون ایٹی فور طریقہ کے دونوں دونوں سائٹوں سے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہوں تو یہ دونوں سائٹوں سے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کو چپایا گیا ہے پلاس اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے پلاس عمران خان نے اپنی کپننگ کو ظاہر نہیں کیا ہے وہ ساری اس کی خرید و فروخت بن گالا کی وہ بھی اسی طریقے کی گیا ہے یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نے تو وہ یعنی بمیہ چیف چیستر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کیس کا حوالہ نہ دیں اور بھئی ابھی تو اس کیس کی صحیح خوشک نہیں ہوئی ہے جو آپ نے خود اپنی کلموں سے لکھا ہے تو آج ہی آپ اپنے فیصلے کو نہیں مان رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ نائنصافی پر مبنی ہے آپ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں بطور نظیر جو ہے وہ اس کیس کو آپ نہیں مان رہے اس سے بڑا ظلمہ اور کیا ہوتا ہے اس سے بڑی زیادہ جنبداری اور کیا ہوتی ہے اور پھر مشرف سب بول پڑے مردہ بھی زندہ ہو گیا اور اس نے کہا جی کے مرچلہ جو ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے یعنی آپ اس قسم کے پیسے دے رہے ہیں عوام کے کسٹوڈین ہیں عائن کے کسٹوڈین عوام کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں تشریح کرتے ہیں کہ مشرف بولو اٹھے جی کہ ایسے ہی ہے وہ مطلب ہے ہم اسی لیے آتے ہیں اور دانتیں ہمارے آق میں درست فیصلہ دیتی ہیں اور وہ پھر کہتا بھی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آرمی نے نکلوایا ہے اور جنرل آئیل شریف نے اور اس وقت چیف جسرس نے مجھے نکلوایا ہے آرمی کے دباؤ پر تو آپ یہ تاثر دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ اور جمعوں کے شمیتیوں لوگوں کو جو ہے یہ منظور نہیں ہے اب دوسرا اہم تین بات جو ہے وہ ہے اس کی جناب فاروق عیدر صاحب میں جو بیان دیا تھا وہ مئیہ صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تو ظاہر ہے فاروق عیدر صاحب ہمارے قائد ہیں آپ سب لوگ ان کے طبیعت کے واقعے ہیں چھیک ہے تھوڑے سی جذباتی ہیں اور نیچرلی جذبات تو نیمی چاہیے بلکل وہ آدمی سلیپنگ موڈ میں تو آروقت نہیں رہ سکتا تو انہوں نے کہا جو زیادہ ڈسپیوٹیڈ بنا بات اور قابل اعتراض بنی بات وہاں کے نکتہ نظر سے ہمارے کشمیریوں کے نکتہ نظر سے نہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ علامہ اقمار رحمت اللہ علیہ کہ پاکستان اور حضرت قائد عظم اللہ علیہ پاکستان کو ہم چاہتے ہیں تو ہم تو اس کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے یہ اگر یہی پرنامہ والا فیصلہ ہے اور عمران خان والا فیصلہ ہے اور عمران خان نے پاکستان کی سپریم کورٹ کی پاکستان کی اعلیٰ ادریہ کی کتنی تو ان کی ہے جہاں تک مجھے الفاظ جا دیں سپریم کورٹ تم یہ ایکشن لو یہ انداز تو انہیں عدالت کے زمرے میں آتا ہے اب اس نے کہہ بھی دیا جی کہ مجھے جسٹس کا خوصہ نے کہا تھا جی کہ آپ مرے آپ ہمارے پاس آج ہیں آپ خوصہ صاحب آزار تعبیلیں بیان کرتے رہیں ان کی تعبیلیں کوئی نہیں مانے گا پھر عمران خان نے یوم تشکر کہا جی کہ ججو نے مجھے کہا ہے سپریم کورٹ کے ججو نے مجھے کہا آپ ہمارے پاس آج ہیں اب اس کے بیان کو کدھر لے کر جائیں گے اور یہ بھی تو انہیں عدالت ہے سپریم کورٹ کیوں نہیں پوچھتی ہے تو ان حالات میں فاروق ایدر صاحب نے جو بیان دیا وہ سو فیصد درست دیا کہ ایسے جو ہے مشکو قسم کی کاروائیوں جو کے ذریعے میاں نواز شریف کو اقتدار سے باہر رکھا گیا باہر کیا گیا سازش کے تحت اس کو جمہو کشمیر کے لوگ نہیں مانتے دیکھیں میں تھوڑا مقصر تاریخی بس منظر بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا عمران خان نے جس رد عمل کا اظہار کیا وہ انتہائی قابل مضمت ہے کوئی قومی سطح کا لیڈر جو ہے ہوش اور عقل اور آواز جس کے قائم میں وہ اس قسم کے بیان نہیں دے سکتا جس ساتھ تک وہ گیا فاروق ایدر صاحب کی ذات کے خلاف بھئی آپ نے تو جمہ کشمیر کی تحریک ازادی کی پیٹ میں چھوڑا گو بات جب قومی اسمبلی پاکستان کی متدہ طور پر جمہ کشمیر کی ازادی کی شہید وانی صاحب کے حق میں اور طریقہ اور متدہ پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم کی منتقب اسمبلی اجلاس پلائے گیا کہ وہ متدہ ہو کے بیان دے گی کشمیریوں کی پشت پر رہے گی پاکستانی قوم تو آپ نے اس اسمبلی کا بائیکارٹ کیا آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ہماری تحریک ازادی کشمیر کے جو ہیں وہ بڑے محیبیں پھر آپ نے نازبہ الفاظ کے کشمیر جتنے بھی نازبہ الفاظ کے میں مقصر سی بات کرتا ہوں کہ عمران خان فاروق عیدر صاحب سے معافی مانگے اور دو ٹوک معافی مانگے نہیں معافی مانگے میں میں اکیلا جو ہے عمران خان ادھر میر پر آئے مسلم لئے کا کوئی کار کن نہ نکلے میں کالا جنڈا لے کر نکلوں گا اور اس کا عمران خان کا اس چوک میں کھڑے اور اس کے خلاف اعتجاج کروں کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے کشمیریوں سے معافی مانگے کشمیریوں کے ساتھ اس نے جو گداری کا طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پہ پہلے معافی مانگے پھر بعد میں بات کرے ہمارے آقابرین جن میں جو اقلام عباس منون سردار محمد عبرائیق خان صاحب چودری نور حسین صاحب چودری عمید اللہ صاحب اللہ رکھا ساگر صاحب اور ان جیسے بیدار کردار کے لوگ اس وقت کوئی یہاں پیدل چر کے پوری کشمیری قوم کو مترک کیا اور وہ انیس سو سونہ سے کیا مسلم لیگ انیس سو چھے میں بنی یخہ انیس سو بطی میں مسلم کانفرنس بنی اور مسلم کانفرنس یہ میر پر کی ایک بڑی تحریک چلی تحریک آدائیگی مالیہ اس پہ پوری کشمیری قوم جو ہے وہ جاگ اٹھی اکوک ملکیت اصل کی ہم وہ لوگ ہیں جو ماراجے کے خلاف اس کی میرپور کی درستی سے اس کی فوج کو بگایا تھا اور بنیادی اکوک وہ ہم نے اصل کیے تھے اور اس کے نتیجے میں انیس سو پیتی کے پہلے الیکشن ہوئے تھے جو جمہور کشمیر کی پوری اسمبلی بنی تھی پاکستان میں بعد میں انگریز نے انیس سو چھتیس میں جا کر کے الیکشن کرائے اور بخان اسمبلی بنی تو سنتالیس میں آتے ہوگے جنہ کابرین کا میں نے ذکر کیا انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور جمہور کشمیر کے اکسریتی مسلمانوں کا فیصلہ یہی ہوگا اس وقت مسلم کانفرنس ہماری نمائندہ جماعت تھی پوری جمہور کشمیر کی وائد اور وہ سواد اعظم کہہ لاتی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ چانا پسند کریں گے ابھی پاکستان والوں کا جتنا بھی تفسرہ ہم نے سنا ہے اس وقت تک آ رہے ہیں وہ کوئی اکثر لیڈرشپ کو تحریک پاکستان کا جو ہے وہ پتے نہیں ہے کہ یہ ہے کیا ہے وہ میں تحریک پاکستان کے مخالف ایک مجلس حرار کے بڑے مترک اور سرکردہ شخص جو چٹان کے ایڈیٹر تھے شورش کشمیری صاحب شورش کشمیری صاحب کی کتاب بوے گل نالہ پاکستان کیا تھی اس کے مورکات کیا تھے تو جو خود اپنی تحریک سے واقف نہیں وہ باتیں کرتے ہیں ازاد کشمیر کی لیڈرشپ کی ہمارا ایک اصول ہے بحیثیت جمہو کشمیر کے شہری کے بحیثیت ہے ایک وکیل کے بحیثیت ہے انسان کے ازاد کشمیر کی کوئی بھی کیا دیتا ہے بیرسلت سلطان محمود صاحب ہوں سردار خالد ابراہیم صاحب ہوں سردار خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے سبزاد ان کے جو ہیں خالد ابراہیم صاحب وہ ہوں سردار عدیق احمد خان صاحب ہوں فاروق ایدر صاحب ہوں عام شہری پاکستان کی بیروکریسی پاکستان رویہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ترک کر دیں ہم کسی کشمیری لیڈر کی کسی کشمیری کی توہین آپ لوگوں کے آتوں جو ہے وہ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میری جماعت مسلم لیگ نون اگر بیرسل سلطان محمود صاحب کی توہین کروں گی تو میں پہلا فرد ہوں گا جو میں اپنی جماعت کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ آپ کشمیری کی توہین نہیں کر سکتے مزاق ہے کشمیری کی توہین نہ کرنا آپ کی شاہر آگے قائد عزم منت اللہ نے ویسے نہیں کہا تھا یا تب نہیں کہا تھا تو اب ہی آپ دیکھ لیں سارے دریا جمہو کشمیر سے نکلتے ہیں ہم آز خود پاکستانی ہیں تو تم عمران خان کیا چاہتے ہو کہ ہم بغاوت کر جائیں ایسی اپنی آواز کو اپنے دل اور دماغ کو اپنے ہوش کو ٹھکانے رکھیں فراون مت بنے اور فاروق عیدر سے معافی مانگے اور جمہو پر میں داخل ہونا آوگے تو پھر یہاں انشاءاللہ کالا جنڈہ تمہارا استقبال کرے گا تو میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک معیشرہ دینا چاہوں گا بہت چھوٹا کار کن شاید ان تک نہ پہنچے پریس کے ذریعے پہنچے میں ان کی عظمت کو ان کی کردار کو جتنی کانٹیبیوشن ہے جمہوریت کی ریسٹوریشن کی اور سیولین والا دستی کی جدوجیت کی اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوگے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ مری سے جائیں پشاور پشاور سے جیٹی روڈ کے ذریعے جو ہے وہ لاہور جائیں اور ان کو اپنی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا اور ان کو غیر مقبول بنانے اور غیر مقبول ظاہر کرنے ان کو بھی اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا اور اسی طریقے سے فاروق ایدر صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے شانہ بیشانہ کھڑے ہیں آپ ہمارے قائد ہیں آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کی شان ہیں آپ کرنے والے شخص کے ساتھ کوئی جمہو کشمیر کا فرد کھڑا ہونے کیلئے تیار نہیں ہے ہم توین کرنے والے شخص کے خلاف کھڑا ہونے کیلئے تیار نہیں ہے جمہو کشمیر والے لوگ بغیر رہتے ہیں ہم صوفیاء کو مانتے والے ہیں ہم دین کو ماننے والے لوگ ہیں ہم انشاءاللہ کردار رکھنے والے لوگ ہیں تو تم ہم غلام سمجھو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے لہذا فاروق ایدر صاحب آپ ڈٹ جائیں آپ نے جو بیان دیا ہے آپ وضاعت اس کی بلکل نہ کریں جو بیان آپ نے پہلے دیا تھا وہ سو فیصہ درست ہے برداشت کیا وقت دیا میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں اپنے ساتھ آنے والے دوستوں کا شکر گزار ہوں تو ان حیثیت میں میں ایک چونکہ human rights activist بھی ہوں انسانی بنیادی عقوق پر بولنے والا آدمی ہوں قربانی دینے والا آدمی ہوں اس حیثیت میں میرا نام شامل کر دینا